دیر سٹوڈنٹس اینڈ ویورز اسلام علیکم آج ہم جس ٹاپک کو سٹڈی کرنے جا رہے ہیں وہ ہے الیکٹک فیلڈ لائنز اس سے پہلے ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ دس پیس اینڈ ریجن اراؤنڈ چارج ان ریجن اراؤنڈ چارج ہے اب ہمارے پاس جو سورس چارج ہے وہ سٹس چارج کے اوپر جو فورس اراؤنڈ کرتا ہے وہ جس پات کو اپناتا ہے جس لائن کے اوپر وہ مومن کرتا ہے ایمیجن لائنی آن ویچ اچارج موس دیو تو اٹریکٹف ارپلسی فورس آنڈ چارج دیٹس چارج دیٹس چارج آنڈ اس لائنے کے اوپر ہم آنڈا انڈیا ہے consider we have a positive source charge the space around a charge in which it exerts force and another charge is called electric field lines اب ہم ایک لے لیتے ہیں test charge اور یہ positive charge اس positive test charge کو کیا کرے گا repel کرے گا تو یہ اس کو repel کرے گا اس کی direction outward ہوگی اگر آپ اسی charge کو یہاں پر پلیس کر دیں تو یہ اس کو بھی repel کرے گا یہاں پر ہم نے test charge کو پلیس کر دیا یہ اس کو یہاں پر بھی repel کرے گا اور یہاں پر ہم نے test charge کو پلیس کر دیا یہ اس کو بھی repel کرے گا گویا اس سے جو electric field lines بن رہی ہیں جو وہ path follow کر رہا ہے یہ radially outward ہے اب اگر ہم اس source charge جو کہ یہاں پر positive تھا اگر ہم negative source charge لے لیں اور اس کے round ایک region جس کے اوپر یہ force exert کرے گا اس کو ہم نام دیتے ہیں electric field اور ہم لیتے ہیں ایک test charge جو کہ ہمارے پاس positive ہمیشہ لیا جاتا ہے اور یہ positive اور negative Combeunальные charges ہیں یہ ان熟 انref Bened Buing انرینک parameters ہیں یہ ان Johannes کو attract کرے گا یہ paths follow کرے گا یا پر positive charge ہے یہ اس کو attract کرے گا اگر یہاں پر positive charge ہے یہ اس کو attract کرے گا تو launching Michaels کچھ اور یہاں پر positive چارژ ہے یہ اس کو attract کرے گا تو ہم یہاں پہ observ کر رہے ہیں اس کے جو ших انترینک موا shape پرarnya ہے اور اس سے جم 幅 ہمارے پاس الیکٹش desaflyn Richmond lines بن رہی ہیں وہ ray li early inward ہیں تو positiveij جو الیکٹیف فیلڈ لائنز بنتی ہیں وہ ریڈیلی آٹورڈ اور نیگٹیف میں جو فیلڈ لائنز بنتی ہیں وہ ریڈیلی انورڈ ہوتی ہیں اور اگر یہ اپوزٹ چارجز ہوں مثلا ایک پاسٹیف چارج اور ایک آپ کے پاس نیگٹیف چارج ہے پاسٹیف سے یہ لائنز ریڈیلی آٹورڈ ہوتی ہیں اور نیگٹیف میں انورڈ ہوتی ہیں تو یہ اس کی ڈیریکشن بنیں گی فرام پاسٹیف ٹو نیگٹیف اب اس سرفیس سے یہ الیکٹرک لائنز بھی پرپنڈکل امیٹ ہوگی لیکن ڈیو ٹو اٹرکشن اس کا سٹیٹ پاس چینج ہو جائے گا کرو پاس میں یہ اگر آپ کے باس انلائک چارجز ہیں تو اس میں اٹرکشن اسی وجہ سے ہے کہ جب اس میں لائنز اس سے نکل رہی تھی پاسٹیو چارج سے ریڈیلی آٹورڈ اور ڈیو ٹو اٹرکشن ان کا جو سٹیٹ پاس تھا جو اسے پرپنڈکل امیٹ ہوا تھا وہ چینج ہو جاتے ہیں انٹو کرو پاس اور ڈیو ٹو اٹرکشن دیز لائنز شوز ڈیریکشن فرم پاسٹیو ٹو نیگٹیو اور اگر آپ کے پاس سیم چارجز ہو مثلا ایک پاسٹیو چارج ہے دوسرا بھی آپ کے پاس پاسٹیو چارج ہے اس سے لائن بھی ریڈیلی آٹورڈ ہوگی اس سے بھی آٹورڈ ہوگی ڈیو ٹو ریپلشن ان کی سٹیٹ پاس چینج ہو جائے گا کرو پاس میں یہ ان کی ریپلشن کو ریپیزنٹ کر رہے ہیں کہ دونوں چونکہ لائن چارجز تھے ان کی لائنز بھی ایک دوسرے کو ریپل کرتی ہیں اور درمیان میں یہ جو ریجن ہے جہاں پر کوئی فیلڈ اگزیسٹ نہیں کر رہا اس کو آپ نیوٹرل زون کا نام دیتے ہیں نیوٹرل زون یا زیرو ریجن تو یہاں پر ایک دوسرے کو ریپلشن کے وجہ سے یہاں پر ایک ایسا ریجن بھی بنتا ہے جہاں پر کوئی فیلڈ اگزیسٹ نہیں کرتا تو ایک دوسرے کو ریپلشن کے وجہ سے اس زون کو ہم نام دیتے ہیں نیوٹرل زون کہ یہ جو الیکٹک فیلڈ لائنز ہیں یہ پوزٹیو سے سٹارٹ ہوتی ہیں اور نیگٹیو میں ان کا اینڈ ہوتا ہے سیکنڈ اس کا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس کی جو ڈیریکشن ہے اگر مثلا یہاں پر یہ کرو بنتا ہے ایک کا پوزٹیو ہے دوسرے نیگٹیو ہے یہاں پر جو کرو بنے گا اس کی ڈیریکشن کیلکولیٹ کی جا سکتی ہے ڈیریکشن آف الیکٹک فیلڈ لائنز کین بی کیلکولیٹڈ بائی ڈرائنگ دا ٹینجنٹ تو دیٹ لائن اس کی ڈیریکشن ہے اگر کرو فارم ہے تو ٹینجنٹ معلوم کرتے ہوئے آپ اس کی ڈیریکشن کو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں فائنڈ اوٹ کر سکتے ہیں یعنی کرو بنے گا تو اس کرو کا ٹینجنٹ وہ اس کی ڈیریکشن کو ریپریزنٹ کرے گا اور تیسے اس کی پرپرٹی یہ ہے کہ کبھی بھی دو لائنز ایک دوسرے کو انٹرسیکٹ نہیں کرتے ہیں نیور ٹو لائنز الیکٹک فیلڈ لائنز نیور کرس ایچ ایدر یہ کبھی بھی ایک دوسرے کو کرس نہیں کریں گی اب یہ دوسرے کو کرس کیوں نہیں کرتی وجہ یہ ہے کہ ایٹ اینی پوائنٹ الیکٹک فیلڈ لائنز has one and only one direction if these lines have more than one direction then they cross each other but it is not physically correct کہ کسی بھی پوائنٹ پہ ان کی جو direction ہوتی ہے ہمیشہ ایک ہی ہوتی ہے اگر یہ more than one directions ہوں تو ایک دوسرے کو انٹرسیکٹ کریں گے لیکن فیزیکلی یہ possible نہیں ہے یہ کبھی بھی دو لائنز ایک دوسرے کو کرس نہیں کرتی اور جہاں پر یہ لائنز کلوزر ہوں گی تو وہاں پر فیلڈ سٹرانگ ہوگا اور جہاں پر یہ لائنز further apart ہیں وہاں پر فیلڈ ویک ہوگا اور جیسے پیچھے بھی ہم اس بات کو discuss کر چکے ہیں کہ e is equal to k k over r square electric intensity is inversely proportionate r square جتنا آپ اس source 4 سے away move کریں گے distance increase ہوتا جائے گے electric intensity decrease ہوتی جائے گی اگر آپ distance کو decrease کریں گے تو electric intensity increase ہوگی یعنی ان کا اپس میں تعلق کیا ہوا inversely proportionate جہاں پر lines peril بنتی ہیں lines peril ہوں گی وہ field کیا ہوگا uniform ہوگا اگر یہ non peril ہیں تو یہ field آپ کے پاس کیا ہوگا non uniform ہوگا تو یہ اس کی properties تھی امید ہے آپ اس سے مستفید ہوں گے انشاءاللہ ملتے ہیں next ویڈیو میں اللہ حافظ